ہانسی سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے ملک ہسپیٹل کے سنچالک جانے مانے ڈاکٹر ایسس ملک کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے ان کے ساتھ اسی لاکھ کا فروڈ ہوا ہے راجی بنصل ہانسی کے آواز سے آپ کا سواگت کر رہا ہوں میں ہوں ملک ہسپیٹل میں اور ملک ہسپیٹل کے سپریڈینڈ ڈاکٹر ایسس ملک کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے تھریٹننگ دی گئی ہے جس کی انہوں نے ایف آئی آر بھی کروائی ہے آئیے جانتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے اور کیا میٹر ہے کیوں ان کو ایف آئی آر لوز کروانی پڑی ہے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایسس ملک جو ملک ہسپیٹل کے سپریڈینڈ ڈاکٹر ہے بہت ریناؤن ڈاکٹر ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے معاملہ درز کروائی ہے ہاں میں دراصل میں نے اپنے ہسپیٹل میں سولر لگوانے کا پروجیکٹ ڈاکٹر وہ سوسیل سرما جو کرنال کے رہنے والے ہیں ان کو دیا تھا میں یہاں ایک آپریشن تھیٹر بنوا رہا تھا وہ ٹھیک کام کر رہا تھا اس نے کہا میرا رشتہ دار موڈلر اوپیڈ تھیٹر اوٹی بنوا رہے تھے جو موڈلر اوٹی بنا رہا تھا اس نے کہا اگر آپ نے سولر لگوانا ہے تو میرا رشتہ دار یہ کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے میری جمعیداری ہے آپ اس سے لگوالو ہم نے کہا لگوانا تو کسی سے ہے ہی اور اس کا رشتہ دار ہے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی سے لگوالیتے ہیں ہمیں کوئی گیان تھا نہیں سولر کے بارے میں کچھ بھی ای بی سی بھی نہیں ہم جانتے کچھ نہیں پتا اب اس کو ہم نے کہا 45 دیز میں تیہ ہوا 45 دیز میں سارا پروجیکٹ لگا دوں گا کیونکہ ہم نے ہسپیٹل کو ٹوٹل سے ائر کنڈیسنٹ کر دیا بجلی کا خرچ کافی آتا تھا ہم نے سمجھا تھوڑا کم ہو جائے گا سولر لگوالیتے ہیں ہم نے کہا ٹھاٹا کا لگوانا ہے ٹھاٹا کی جو پلیٹس ہیں وہ لگوانی ہے ہم نے جو اس کو دی وہ لگاتا رہا ہم تو یہی اس کو کہتے ہیں بہت جلدی لگا دیں ہم یہ سک ہی نہیں کر رہا کہ یہ کوئی نکلی لگا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا جب پورا پروجیکٹ کر دیا تب وہ اس نے چلایا بجلی بنی آپ نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کہا ہے بجلی بنی ہی نہیں تب ہم نے دیکھا کہ یہ کیا بھائی یونٹ تو بنی نہیں رہی سولر سے بجلی جنریٹ نہیں ہوئی تب وہ ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ہم نے کسی ایکسپرٹ کو بلا کر چیک کروایا تو اس نے کہا یہ سٹیکر بھی نکلی ہیں اور یہ پرانی پلیٹ لیا کے کہیں سے لگا دی ہیں ان سے بجلی نہیں بنے گی پھر ہم نے اس کو اپروچ کیا بھائی ہے تو آپ نے غلط لگا دی ہے پھر اس نے یہ مان بھی لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں ان کو اتار لیتا ہوں اور نئی لگا دیتا ہوں ڈاٹا کی ہی لگا دوں گا مجھے ایک مہینے کا ٹائم دو تو ہم نے کہا اس کو ٹائم دے دیا لگا دے چل کوئی بات نہیں جو ہوا سے ہوا وہ اس طرح سے ٹائم دیتا رہا اور تو اتار تو لی لیکن نئی لگائی نہیں لنگ رنگ آن کرتا رہا اب ہمارا تو بجلی کا بل ہر مہینے آتا ہے آٹھ لاغ دو لاک دس لاک ہم نے پھر کسی دوسری کمپنی سے یہ ٹاٹا کی یہ لگوالی سولر پلیٹ سے اور کام ٹھیک ہو گیا ٹھیک کام کر رہی ہیں اس سے ہم بات کرتے رہے اس نے ویڈیو ہے ہمارے پاس اس نے یہ مانا کہ یہ غلط لگا دی میں نے میرے سے غلطی ہو گئی یہ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس اس کا پر ہم ٹائم یوں دیتے رہے کہ پیسے اس میں پھس گئے اب یہ کچھ لگائی دے کچھ کری دے تو کیا کریں اور تو کوئی راستہ نہیں ہے آخر میں اس کی پتنی ایک دن کئی آدمیوں کو لے کر آگی کہ آپ پریسر بنا رہے ہو اور وہ تو مر جائے گا اور یہ ہو جائے گا پھر آپ کو دیکھ لیں گے یہ وہ دمکی دینے لگے تو میں نے بھائی کمال ہے میرے پیسے لے گئے ہو گلت نکلی لگا گے ہو اور مجھے دمکانے میرے ہی گھر میں آگے ہو کتنا پلانٹ پر خرچایا تھا خرچا ہم نے سٹھ سٹھ لاکھ روپے سکسٹی سیون لیک ہاں روپے اس کو دے دیے چیک سے چیک سے دی دی کچھ لکت بھی دیے اچھا انکائنڈ بھی دی ہوں گا تو آخر کار پھر اب دکھی ہو کہ ہم نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے یہ ساری کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہی ایف آئی آر میں لکھی ہے نہیں اس نے جان سے مارنے کی بھی دھمکی ہے یہ بھی میں نے ایف آئی آر میں لکھایا ہے ہاں ہاں وہ اس میں میرے کو بیڈ وہ یہ پروبلم ہو جائے گی یہ دھمکی بھی دی ہے کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر آپ اس دیکھ لیں گے ایسا کچھ وہ آدمی جو اس کی پتنی لے کے آئی تھے وہ دھمکائی رہے تھے تو کون ہے وہ وہ تو کرنال کر رہے ہیں ہم تو جانتے تو نہیں سوسیل کمار نام ہے کرنال میں کرام کرتا ہے کیا کرتا ہے ایف آئی آر آپ نے لوز کروا ہمیں نے کروای ہے سوسیل کمار کے خلاف اس کی پتنی لکھلی ہے آن تریٹننگ کی بھی دی ہے جان سے مارنے کی تریٹننگ کی بھی دی ہے بالکل دی ہے تو کہاں یہیں تھانے اس کے بعد کچھ کاروائی ہوئی ہے ابھی تک میرے نالیج میں تو نہیں کہ کوئی کاروائی ہوئی ہے یہ تو مجھے معلوم ہے ایف آئی آر درد ہوئی ہے درد ہوئی ہے اور کوئی سکورٹی وغیرہ آپ نے دیمانڈ کی ہو نہ میں نے سکورٹی وغیرہ میں نے کوئی دیمانڈ نہیں کی یہ تھی ڈاکٹر ایسس ملک جن کو تریٹننگ ملی ہے اور ان کے سٹھ سٹھ لاکھ روپیا یعنی انہوں نے پیمنٹ کی تھی جب پیمنٹ گلت لگانے کے بعد جب انہوں نے پیمنٹ مانگی تو ان کو تریٹننگ ملی ہے ایک بڑی خبر سے افغط کرا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایسس ملک ریناون ڈاکٹر ہیں ملک ہسپیٹل کے ان کو تریٹننگ ملی ہے دیکھتے رہیے ہاں سے کہ آواز ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے پیج کو فولو کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ کسی ایک ریناون ڈاکٹر کو اس طرح تریٹننگ نہ ملے Thank you